السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے ویسے میرے مسلمان بھائیوں آپ لوگوں نے باباوں کو اور پیروں کو اکثر درگاؤں پہ قبرستان میں یا لوگوں کے گھروں پر قوالیوں کے اوپر ناچتے ہوئے جھومتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اب یہ بابا اور پیر لوگ ناچتے 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 مسجدوں تک آپ پہنچے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھو گے کہ مسجد کے اندر ایک بابا جھوم جھوم کے ناچ رہا ہے اور اس بابا کے جو چیلے ہیں جو مرید ہیں وہ بھی بابا کے آس پاس اس سے دائرہ بنا کر کے بالکل جھوم جھوم کے ناچ رہے ہیں مسجد کے اندر اور کچھ اس بابا کے چیلے اور مرید ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے ناچنے والوں کو بے شرمی کی طرح دیکھ رہے ہیں ہمارے کسی مسلمان بھائی نے یہ ویڈیو بھیجا ہے اور جاننا چاہا ہے کہ کیا شریعت اسلام اس چیز کی اجازت دیتی ہے تو اس کا جواب تو بعد میں دوں گا پہلے ایک کام کرو ناچتے ہوئے پیر کو اور اس کے چیلوں کو دیکھو اور ہاں جس وقت یہ لوگ ناچ رہے ہیں اس وقت یہ لوگ ایک کلام پڑھ رہے ہیں پنجابی زبان کے اندر ویسے پنجابی مجھے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن آپ لوگ دھیان سے سننا کہ پنجابی زبان میں وہ کلام کیا پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ کیا بول رہے ہیں جتنا مجھے سمجھ میں آیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ بھی دھیان سے سننا کہ ناچتے ہوئے یہ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں پہ آگے بات کرتے ہیں ہی لا موکھ میں گھر آگے تیری دیت کا ساتھا حج ہوئے تیری دیت کا ساتھا حج ہوئے تُس پلے آگے حج ہوئے تُس پلے آگے حج ہوئے سانوں کو دیت ناچھ ہج ہوئے سانوں کو دیت ناچھ ہج ہوئے آسا چھتنا تیرا درنا آسا چھتنا تیرا درنا آسا چھتنا تیرا درنا تیرے ختمہ دے ریچ مرنا تیرے ختمہ دے ریچ مرنا آسا چھتنا تیرا درنا تیرے ختمہ دے ریچ مرنا سانوں روز حشر دا درنا سانوں روز حشر دا درنا سانوں روز حج ہوئے سانا تنوں روز حج ہوئے تُس پلے آگے حج ہوئے تُس پلے آگے حج ہوئے د transfakat ہو رہی ہے اور اگر آپ لوگوں نے دھیان سے سنا ہوگا تو ناچتے ہوئے یہ لوگ پنجابی کے اندر ایک کلام پڑھ رہے ہیں ویسے مجھے پنجابی سمجھ میں نہیں آتی ہے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن میں نے بہت زیادہ جب دھیان سے سنا تو کچھ چیزیں مجھے شاید سمجھ میں آئی ان کی جو مجھے سمجھ میں آئی وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ناچتے ہوئے کیا پڑھ رہے تھے یہ لوگ اپنے اس کلام کے اندر پڑھ رہے تھے کہ آپ کے قدموں پہ ہمیں مر مٹنا ہے اس بابا کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے قدموں پہ ہمیں مر مٹنا ہے اور آپ کا چہرہ ایسا جیسے قرآن معاذ اللہ رب العالمین اس منحوس شکل والے بابے کے چہرے کو یہ لوگ قرآن سے مثال دے رہے ہیں آگے یہ لوگ ناچتے ناچتے یہ گا رہے ہیں کہ ہمیں میدان محشر کا کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہاں ہمارا جج بھی ہے اور ہمارا وکیل بھی ہے وہاں پہ مطلب جس میدان محشر کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس میدان محشر کی سختی کی وجہ سے بچے بوڑے ہو جائیں گے جس میدان محشر کے اندر اللہ اتنا غضب نہ ہوگا کہ سب خاموش ہوں گے کوئی کچھ نہیں بول پائے گا زبانے بند ہوں گی اس میدان محشر کے اندر جہاں اللہ سب سے زیادہ غضب ناک ہوگا اتنا پہلے کبھی غضب ناک نہیں ہوا ہوگا اس وقت بھی ان ناچنے والوں کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوگا کیونکہ ان کو کسی نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارا وکیل بھی وہاں پہ ہے اور تمہارا جج بھی وہاں پہ ہے اب پتہ نہیں لوگوں کہ وہاں وکیل اور جج ہیں کون کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی ہمیں ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا ہم سے بے خوف ہو کر کے ناچتے گاتے ہوئے آنا جی نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان محشر کی سختی کے بارے میں بتایا ہے ہمیں میدان محشر کی سختی سے بچنے کے لئے دعائیں بتائی گئی ہے ہمیں استغفار بتایا گیا ہمیں توبہ بتائی گئی ہمیں گناہوں سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے ہمارے نبی نے تو یہ رستہ نہیں دکھایا جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس لئے میرے مسلمان وہ بھائی جنہوں نے پوچھنا چاہا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں تو میرے مسلمان بھائیو یہ تو اسلام سے تو ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے میرے نبی نے جو اسلام سکھایا وہ یہ اسلام ہے انہیں اب ان کا اپنا الگ مذہب ہے اس کا انہوں نے جو چاہا وہ نام رکھا وہ الگ بات ہے میرے مسلمان بھائیو اگر آپ لوگ بھی انہی میں سے ہو تو توبہ کرو مرنے سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ کی موت آ جائے کہیں آپ کی موت ایسے لوگوں کے اندر نہ ہو جائے کہیں آپ کی موت اس حالت میں نہ ہو جائے توبہ کر لینا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس اسلام پر عمل کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا جو قرآن اور حدیث میں ہے وہی حق ہے وہی سچ ہے اسی میں کامیابی ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم